السلام علیکم ویلکم تو میر چینل اس بین اینگ کے آج میں آپ سے آلو اور پیاز کی بہت ہی امیزنگ سے کٹلس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی قوک ہے اور سیمپل سی ہے اکثر لوگ یہ گھر میں بناتے بھی ہوں گے آپ میں سے اور اس کی لک جو ہے بلکل ایسی آئے گی جیسے کہ آپ نگرز اپنے فرائے کیے ہیں بہمانوں کے سامنے بھی آپ اس شیپ کے بنا کر رکھیں ان کو بھی دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے وہی چیز اگر آپ گول شیپ میں رکھتے ہیں تو اس کی لک ہو راتی ہے اٹریکشن جو آئیز اٹریکشن ہوتی ہے فرسٹ ریاکشن وہ جو ہے بندے کا بلکل چینج ہو جاتا ہے اس کی شیپ سے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ون کے جی جی بوائل پوٹیٹو ہیں ان کو میش کر لیا اور اس کے اندر تین نارمل سائز کے پیاز ہیں ان کو بلکل فائن چاپ کر کے میں نے وہ اس کے اندر ایڈ کیے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ مسالے بھی نہیں جائیں گے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے جی نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بلیک پیپر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تین سے چار ہری مرچے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہی ہیں کٹنگ کر کے وہ ایڈ کیے ہیں اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ان سب کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور نگٹس کی شیپ دے لی ہے یہ شیپ اس کی اسی لیے دی ہے تاکہ اس کی لک بھی بلکل چینج آئے اب آتی ہے جی اس کی فرائی کرنے کے باری انڈے کو پھینٹ لیا ہے یہ ہے جی بریڈ کرمز اور یہ ہماری ٹکیاں جو ہم نے بنا کے تھوڑی در فریج میں رکھ دی تھی تاکہ یہ اچھے سے جتنی فائن آپ اس کی شیپ چاہتے ہیں آپ جو بھی کباب بنائے ان کو بنا کے تھوڑی در فریج میں رکھیں اور ان کو کوٹنگ کر کے فرائی کریں وہ بہت ہی فائن ہوں گے ٹوٹے کے نہیں ڈیلے ڈیلے نہیں ہوں گے اس طرح ایسی جی آپ پہلے انڈا لگانا ہے پھر آپ نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے اس کو اچھے سے دبا دبا کے ساری سائٹ پہ وہ لگ جائے اور بس ہی فائن آپ اس کو جب بریڈ کرمز کے ساتھ ہی آپ ان کو اکے کر کے رکھیں گے فرائی ہونے سے پہلے ہی کہ آپ کا دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھیں جی دل خوش ہوئے کے نہیں ہوا تو جب آپ اس کو فرائی کریں گے اور مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر تو اور ہی دلی خوشی ہوگی اور یہ بالکل کوئی کرسپی ہے مہمان آپ کے گھر آئے ہیں آپ فوراں تین چار آلو بوائل کریں اس کے اندر ساری چیزیں مکس کریں اور بس جٹ پٹ سے یہ ریسپی آپ تیار کریں چائے کے ساتھ ان کو سرب کریں بہت ہی مزے کے بنیں گے اور جو کرسپی لک آئے گی اس کی باہر سے یہ بہت ہی تینڈر کرسپی ہوں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ